وہ بڑا کھڑتے ہیں کہ تم کیا میرے پاس آگے میں یہ کہانیاں سناتے رہتے ہو یار جاؤ بڑھ ہے یوڈن میرے مجھے ایک پنامہ ملا میں کہہ رہا ہوں تمہیں اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو کہانی بتاؤں ان کا خیال ہے کہ وہاں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے پھر اس کی طرف مو کر کے مخاطب بھی کرتے ہیں کسی کو نام لے کر سن رہے ہو نا کیا ہو اس طرح کا وہ کا ان کا نام لے کر تو اب ادھر تو یہ ہے تیسری طرف میں آپ کی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایکسے سن کی ہیں دیکھو باس لوگری بہت مشہور ایک جنرلسٹ ہیں جنہیں انقلابی تصور کیا جاتا ہے میں جی حسن آپ نے نام سنا ہوگا اچھے وہ والے الجزیرہ سے ہوتے 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 ہی ایم ایس ایم سی وی وغیرہ بھی کہے اب مصوف نے اسیفہ اسیفہ دے کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اب میں اپنی دکان خود چلا ہوں کیسے آج کل رواج ہو رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ادھاروں پہ بوجھ ہو جاتے ہیں اب انہوں نے انٹریبو کیا ہے انہوں نے سوال بھیجے آپ نے ان کے جوابات ڈکٹیٹ کر دیا کسی کو اور اوثنٹیکیٹ ہو گیا اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے جو کزشتہ اتنیلوں سے جو باتیں آ رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو تصویر لگتا ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دے گا وہ انہوں نے مہدی حسن نے کی ہے وہ بات کی نہیں نہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی سٹوری میں کہ اب انہوں سے پوچھا گیا کہ انہیں قید میں ڈالنے کے ذمہ دار ان کے سیاسی حریف ہیں یا پاکستانی فوج یا اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ گیارہ ماہ جیل میں اپنے حالات پر غور خوص کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ ان کی موجودہ حالت کا اصل ذمہ دار قول ہے کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہ جس بھی آزمائس سے گزر رہے ہیں آزمائس سے گزر رہے ہیں اس کے ماسٹر مائن سابق کارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ہے سابقہ دپاعتا ہوں یاد یہ میں انہیں کوڑ کروں جنہوں نے یہ سب پلان کیا انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میں جنرل باجوا کے علاوہ بری امپورٹن لائن میں جنرل باجوا کے علاوہ کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مبارک ہو شباس صاحب نہیں تو وہ کیمرے میں دیکھ کے کہتے ہیں وہ باجوا صاحب کا نام لیتے ہیں نہیں وہ سنے دیں گے آج کل باجوا صاحب رہے تھے کہا رہا نہیں ہونا لیکن باہرحال یہ سارا منصوبہ جنرل باجوا کا ہے جسے باریک بینی سے بنایا اور عمل درامت کروایا کہا یہ ہے ان کا تازہ ترین بیان میں انتہائی سنجید کی سے سوچتا ہوں کہ یہ ڈیمج کنٹرول کی انتہائی بریلین کوشش ہے یہ والا جس ویڈیو کے بعد یہ جو عمود و رمان کمیشن والی بھئی اب پہلی مرتبہ نام لے کر انہوں نے سارا ملبا ادھر ڈال دیا تاکہ انہوں نے دیکھو نو اس نے تو کیٹیگوریکلی پوچھا کہ آپ کے سیاسی عریب ہیں کہا پہ آجی ہے لندن پلائن سی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے نا کوئی بندہ جائے نا یہ جو دس بارہ روز ملتے ہیں اگر ادنان حیدر غلط ہے تو غلط ثابت کرو ادنان حیدر کو بیٹھو عمران خان کے ساتھ کہو عمران خان صاحب یہ جو حمود و رمان کمیشن والا آئیڈیا تھا یہ کس کا تھا چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گے اس میں کون سا کوئی بلا راکٹ سائنس ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے عمران خان صاحب آج اگر نصر صاحب مشکل وقت میں ہے نا ٹھیک ہے ایکٹ ان کے اپنے ہیں لیکن کئی ایکٹ ان سے کروائے گئے ہیں کئی ایکٹ ان سے کروائے گئے ہیں بہرحال میں نصرد جعوید نے کوشش کی کہ عمران خان کے دن اچھے ہوں نصرد جعوید کو امبرسمنٹ کا سامنا کرتے ہوئے یہ کرسی چھوڑ کے جانا پڑی تو قصور کس کا ہے میرے نزدیک عمران خان کا نہیں ہے جو ان کے ایڈوائزر ہیں جو روز پہنچے ہوتے ہیں جو غلط تصویر ان کو بیان کرتے ہیں دیکھو ایک حوالے سے میں یہ ضرور یہ کہہ رہا ہوں دیکھو مختلف جواباتوں میں انتہا پسندو وہ کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں جو زیادہ چونتروں کرتے ہیں ان کو ایسے اکثر بھیجے ہوئے ہوتے ہیں آگے نہ سمجھ لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق یعنی پکڑے جاتے ہو غالب نے کہا ہوئے نا آدمی کوئی ہمارا تو میرا اپنا یہ خیال ہے یہاں تک میں تو آنی پاس سیگری کرتا ہوں مثلا جیسے مثال کے طور پر آج یہ جو واقعہ ہوا ہے بہرحال یہ کوٹ کی پریسنس میں ہوا ہے کوٹ میں بھی ہنگاما ہوا ہے اب آج لی ہے کہ اگر ان کی تصویریں وصیریں لے کر پانچ چھے وکلا کو پکڑ کے کم انہوں نے کوئی کم لمبا ہو جائے گا نا ایک تو جب بشرا بی بی گرفتار نہیں ہوئی تھی ان کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں تھا دور دور تک یہ جو چار پانچ دس پدران لوگ جاتے تھے نا پتہ یہ وہاں جا کے کیا کہتے تھے خان صاحب بڑے مشکل حالات ہیں کل پکڑی جائیں گے بی بی صاحبہ اوپر سو پڑیاں جان گیاں بی بی صاحبہ تو یہ جان بوچ کی ایسی چیزیں ان کے سامنے پوٹرے کرتے تھے کہ خان صاحب اس پر ریاکٹ کرتے تھے ایک دفعہ تو کچھ وکلا صاحبان نے اور ان کا اتنا ہی کٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی کو جان سے مار دیا جائے گا اور یہ باتیں میں کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہا گوھر صاحب بیٹھ سر بیریسٹر گوھر صاحب بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے ہیں ایسا کرو ایک دن میچ ہوتی پہ چلا جاتا ہے ان کو نہ نہ گلا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اس وقت پاکستان کا سیاسی مرکز ہے اس کو ان کے ایڈوائزر خراب کر رہے ہیں آپ باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے چند ایک انتہائی اہم طریقی موضوعات جو ہے نا بابو پہلا پورا سیبن میں نے آپ کو باتوں مل جایا ہے نہیں اس میں بھی ظاہر ہے کہ سکنیفیکنٹرم نے ایشوز کیے ہیں لیکن ہمارے آپس کی بحث زیادہ ہو گئی تھی ہونی چاہیے یہ بھی لیکن بعض اوقات اس کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ پڑی ایک مجھے لگتا ہے آپ ڈھرے ہوئے ہیں جب سے آپ کو بد دعائیں پڑی ہیں مروہ صاحب نے شیر افضل مردہ صاحب اللہ انہیں خوش رکھے میں ظاہر ہوں انہیں خوف زیادہ رہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے اس سے پہلے وہ یاد ہوگا وہ خبر تھی وائس آف امریکہ کی تو بریسٹر گوھر صاحب نے کہا نصر جاریز صاحب کی دیئے خبر کرتا میں نے تو اس کو کوٹ کیا تھا بہرحال میں کھٹکتا ہوں زیاؤ لگ کے کوڑے سے آپ نہیں دریں آپ بد دعائوں سے در گئے جی جی بھائی اس عمر میں میں سے بھی درنا چاہیے لیکن بہرحال میں انتہائی پریشان ہوں ہم لوگ سارے الجو ہوئے ہیں اپنی داخلی سیاست میں یعنی کہ کیا ہو رہا ہے عدالت میں کیا ہوا عدد کیس کا کیا ہوگا نہیں ہوگا جبکہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا یاد ہوگا آپ کو ہم نے ایک اور تناظر میں فخر کاکا خیل کو لے کر خیفت مختون خواہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کچھ تھا نہیں علی امین گنڈاپور صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں مارچ میں ایک پہنچ شدید اٹیک ہوا تھا چائنی زنجیز اس کے بعد میں نے ایک اطلاع دی تھی اپنے دیکھنے والوں کو وہ پہلے سن لیں سنائے خوضر کر لیتے چینیوں نے پہلی مرتبہ یہ جو حلیہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے براہ راست افغانستان کی طالبان حکومت سے بات کی اور چین کی عادت جو ہے وہ بڑھ کے لگانے کی نہیں ہے چین کبھی ایسی باتیں پبلک نہیں کرتا ہے لیکن ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے انہوں نے طالبان کا عادت کو افغان طالبان کا عادت کو تقریباً امریکنوں کی طرح جیسے انہوں نے نائل الیون کے بعد مش نے سوال اٹھایا تھا نا فرینڈز اور فور کہ آپ ہمارے دشمن ہیں یا دوست اس کے عباس انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے چین کو کہ صاحب ہمیں صرف ایک مہینہ دے دیں ہم ٹی ٹی پی کو کٹیگوریکلی بتا دیں گے کہ بھائی جو لوگ آپ یہاں پہ ہیں آپ کو ہماری نومنیٹڈ جگہوں پہ رہنا ہوگا تاکہ ہم آپ پر نگاہ رکھ سکیں ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ بات میں نے سات میں ہی کو کی اب ہمارے ایک بہت مہنتی نوجوان ہیں آپ کی طرح کے کام چور نہیں ہیں جینلسٹ نام ہے ان کا ٹوم فسین یہ ساؤت چائنہ مارننگ پوست کے لیے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے ہماری خبر کے بعد انہوں نے فالو کیا اور فالو کرنے کے بعد انہوں نے اسلام آباد میں باقاعدہ کچھ سفارتکاروں سے ملاقات کی ٹھیک ہے انہوں نے سپیسیفائی نہیں کیا کہ انہوں نے کسی چینی سفارتکار کس سے کی تو کس سے کی یہ ہوتا ہے ریپورٹر پر بڑھ سفارتی حلقوں میں لیکن اس میں انہوں نے کہا یعنی ہماری ان کی خبر کا ابتدایہ یہ تھا انٹرو جس پہ ہم کہتے ہیں جو کہ بتصدیق کر رہی تھی میری اس خبر کی کہ چین نے جو ہے افغان کے طالبان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے کہ آپ پاکستان سرحد کے اس پار جو چینیوں پہ حملے ہو رہے ہیں آپ اس کو روکیں اور روکنے کی کوشش کریں ٹھیک انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ انہوں نے بات کر لی ہے اس نے کہا ہے جی جی دوسری بات انہوں نے کہا کہ کچھ بہت باعثر یہ پاکستانی جن کے چینی سبھارتکاروں سے بہت روابط ہیں انہوں نے ان کو یہ بتایا ہے ٹوم کو کہ چینی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو فروری میں جو یہ طالبان کا جو بندہ ہے وہاں پہ اس کو تقریباً سفیر کا خدا یعنی کہ رتبہ اور مراد دے دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سٹیپ ان دا بیک بغل میں چھوڑا ہے کہ ہمارے ہی بندے مار رہے ہو یار ایک طرح تو اور دوسرا انہوں نے ان پہ انویسمنٹ کا بھی وعدہ کر رکھا تھا کہ جی منرل اور یہ وہ ٹھیک ہے نا جی چینیز آٹی فرس کنٹری جنہوں نے یہ سب کیا اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو وعد وعید چین کے ساتھ کیے گئے شاید وہ نبھانے میں نا کام رہا ہے کابل کون کام رہا ہے کابل اچھا کابل اس کی وجہ یہ ہے کیوں میں یہ شبہ کرنے کا اظہار کرنے میں مجبور ہوں کہ ستائیس مئی دو ہزار چار کو پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایک طویل پریس کانفرنس اچانک کی لاہور میں جس میں انہوں نے نام لی ہے ان تمام بندوں کے جو ان کی دانس میں اس پورے آپریشن میں مبتلات یعنی کہ ملوش تھے کہ وہ کہاں سے چلے کس کس کے ہاں گئے اور یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ان کے نام لے کر مطالبہ کیا کہ جناب ان کو ہمارے حوالے کیا جائیں اس پریس کانفرنس اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ادھر بیجنگ میں بیجنگ میں وہاں کی وطارت خارجہ کی ترجمان جو ہے اس سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ جو اٹیک ہوا تھا حملہ ہوا تھا چینیوں پر اس کی کچھ تفصیلات حکومت پاکستان نے دعویٰ کیا ہے اسام نے آئی کیا آپ ان سے متفق تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اس کا جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چائنہ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان نے چائنہ اٹیچز گریٹ امپورٹنس پڑی اہمیت دے رہا ہے اہم پیشرف امپورٹنٹ پراغرس میڈ بائی پاکستان سائیڈ آن دی انویسٹیگیشن آف دے ٹیلریسٹ اٹیک یعنی انہوں نے اس کو اہم پیشرف قرار دیا اپریسیٹ کیا ہماری تفتیش کو تو انہوں نے وہ اس کو انڈورز کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے جو نام لیے گئے ہیں اور جس طرح واقعہ بتایا گیا ہے ایسے ہی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مکمل حمایت کرتے رہیں گے کہ وہ جلد از جلد اس واقعے کی تہہ تک پہنچائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے اور فردر ہمیں سیکیور کریں ان فیوچر بھی یہ اس طرح ہم سے ڈائریکٹ مطالبہ تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو وہ اس پر فوکس ہے نا دیکھو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ بقیدہ نام لے لیتے ہیں کہ یہ یہ جو کہ جو کہ بیت اللہ محسود نور ولی محسود کا ٹھیک ہے نا اب یہ کہ ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا ایک تو سب سے ولی میرا تو اسی وقت میرے پاس تو سات مہی کو میں نے کہا تھا مجھے اڑتی اڑتی آ رہی تو دیکھو میں نے ایک مہینے کی بات کی تھی سات مہی اب یہ مہی ختم ہونے کو ہے نا لگ بایس دن ہو گئے جب سے اچھا اب فرم کرتا ہے چین کا وزارت خارجہ اس کی ترجمان کہ جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ اہم پیش رفت ہیں اور ہمیں امید ہے کہ واقعی کی طرف ستا ہے کہ ہم نے اب اگوانستان کو فری نہیں کرنا کہ انگیج کرنا ہے ویڈ رسپیکٹ تو ٹی ٹی پی ایکٹیز کر رہے ہیں چین کی طرف سے بھی ہو گیا موسیل نقی صاحب کی پریس کانفنس بھی ہو گئی تو کل ایک بات جو ہے ہم نے نکال دی کہ اس کے بعد سے کیا ہونا شروع ہے تو ہم نے کل لیا تھا فقط کہا گا قیل سے اتفاق سے چونکہ علی عمین گنڈا پور پہ اتنا معاملہ تھا تو ہم لوگ وہ نہیں کہ 29 ٹی روریس ابھی تک جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے ذریعے ابھی تک مارے گئے اچھا اس ٹی ٹی پی پہ اب کہنے والا ہوں سات مہین کے بعد کہ وہ ایک مہینے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے جو ہماری طرف سے بھی ہے میں ایکسپیٹ کر رہا ہوں کہ خیبر پختون خواہ میں ایک بار پھر کوپریشن ضرب عز رد الفساد رد الفساد ٹائپ شروع ہوگا میرا آفٹر دس کہ جب چین نے بھی کہہ دیا ہاں یہی لوگ ہیں وہ ادھر بھی پریشر ڈار رہے ہیں کیونکہ آئر ایٹیکس تو ہو رہے ہیں انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن بھی شروع ہو رہے ہیں لیکن یہ ناکافی ہیں ایک جامعہ آپریشن کیونکہ اب سی پیک کو کہا جا رہے تھے کہ وزیر آزم نے جانا ہے یار دیکھو نا یہ آپریشن رد الفساد ایسا ہوگا یا کیا میرا خیال ہے کہ اسی سکیل پہ ہوگا اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے سمپل سی بات ہے بابو وزیر آزم پاکستان اگلے ہفتہ جارے نے چار تاریخ کو شاید اچھا اب یہ کہ سی پیک فیز ٹو کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ کے وزیر خارجہ اور نائے وزیر آزم بھی ہوا ہے بجٹ بھی آپ کا پاس ہونا ہے تو نیچلی اس سے پہلے ہم جب تک چینیوں کو اس بات کا پورا یقین نہیں دلوائیں گے کہ جی آپ کے لوگ یہاں پر محفوظ ہیں وہ اپنی انویسٹر مزید نہیں کریں گے اور اس پہ بھی ایگزیٹوٹ نہیں کریں گے سی پیک کا دوسرا دور کیسے شروع ہو سکتا ہے اچھا اس پہ کیونکہ میں ایک اور بھی آئیڈ کرنا چاہتا تھا تک کل ہم رشیل امبازر کا جو یہاں پہ اسلامباد میں تائن آتا ہے ان کا ایک انٹرویو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے اس پہ بھی انہوں نے ٹی ٹی پی کا ایک حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ توجہ ہے کہ جی مانیکہ نے عدالت میں کیا کہا اور سوشل میڈیا پہ جو کچھ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ سیریس مسائل جو ہیں وہ دہشت کرتی کے حال سے لیکن اس میں ہاں ایک بات اور میں جلدی سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا کے پی ٹی میں تو صبحی حکومت کو آن بورڈ ہونا اس صبح کی تو بڑا ضعوری ہے نا سر میرا خیال ہے ہو گئے ہیں ہو گئے ہیں علی بن گھنڈا فور صاحب اچھا آدمی ہے خالی وہ یہ نہیں انویسمنٹ کی اور مطلب سب کو آن بورڈ کیا جائے گا ملاقاتیں تو کر رہے ہیں بس سب کو آن بورڈ کیا جائے گا ظاہر ہے یار ان کے بغیر کیسے ہوگا جب اگر صبحی حکومت آن بورڈ نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا میرے یہ صحافتی کریئر میں اور ہوش و حواظ میں ایک پہلا اور انہونہ واقعہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک میں تائنات کسی صفیر کو خط لکھ کے اپنے تحفظات کا اظہار کریں ان کی کی گئی تقریر پہ یا ریمارکس پہ ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے نہیں میں نے نہیں آپ نے خط پڑھ لیا اور انڈر لائن بھی کر لیا دیکھو بھائی انڈر لائن پوائنٹس کیا یہ بتایا ایک سیدھی سی بات ہے میں فرنکلی سویکی میں تمہیں ہمیشہ کہا ہے میں ہوں اوڈ سکول جنرلس جی اور میرے تو پر جلتے ہیں جب بھی عدلیہ کی بات ہو مجھے صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ جی اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں جن لوگ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہم کیا یعنی کہ گورت تندہ ہے برطانیہ کی یہاں ہائی کمیشنر ہے جی میری ایٹوٹ کا نام ہے جی آئی ایکسیوز بھی اور وہ جو ہیں انہوں نے آسپا جہنگیر کانفرنس میں ایک تقریر دی جی اس تقریر میں ان کے تین امپورٹنڈ نقاط تھے جس میں انہوں نے بہرحال تحریک انصاف سے جس انداز میں بلہ ان کو ڈینائے کیا گیا اس پر بھی انہوں نے اپنے ہارے مارکس میں کوئی تھوڑا سا بتحفیزات کا اظہار کیا تھا سوشل میڈیا پر ان کی دانس میں یہاں پر دکافیں گھڑی کی جا رہی ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک ہائی کمیشنر ہوتے ہوگئے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے غلام رہے ہیں عرصے تک لیکن اب دو ہزار چوبیس سے ہائی بریٹش ہائی کمیشنر کہ جو بھی اس معاملے میں تحفظات تھے وہ ملتی ملاتی رہتی ہیں بہت ایکٹیب ہائی کمیشنر بہت ایکٹیب انجوشلی عام طور پر بہت لوگوں سے ملتی ہیں برطانیہ کے ہائی کمیشنر اتنے ایکٹیب نہیں ہوتے تو وہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اور جن لوگوں سے وہ ملاقاتیں کرتی ہیں جو بھی ان کے تحفظات ہیں جیسے باقی ڈپلومیٹ ان سے سابقہ دو تھے وہ کلسل اور ایڈوکیشن ایکسچینج اور آرٹ وغیرہ بہت فوکس ہوتا تھا بارال یہ سیاسی ان کی ملاقاتیں ارے بھائی یہ یہ ذرا تھوڑی سی یہ اور طرح کی ایکٹیب ہیں اور ان کا ہے پولٹیکل ہی بہت ایکٹیب ہے دیکھیں برطانیہ میں کچھ لوگ کہتے ہیں انگر آپ ان کا کہے نا جی آپ تو بس رہ گئے ہو تو بتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہی آرٹی اوریجنل پار یہ رہا وہی آرٹی اوریجنل پار یعنی اس کی خاندانی ہونے ہیں تو وہ ایک ایمپیرلزم جاتے جاتے بھئی ایک زمانہ تھا امپائر سورج کا بھی غروب نہیں ہوتا تو میں دیانداری سے سمجھتا ہوں کہ میں تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی میں تو اب سفارتکاروں سے اتنا ملنا ملانا بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے تو لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انہیں یہ تمام باتیں ایک پبلک پورم پہ نہیں کرنی چاہیئے دی وطور ہائی کمیشنر ٹھیک جان کی امان پاتے ہوئے ان کی ویسے ڈومین ہی نہیں ہے میرا خیال میں جو مجھے سمجھتے ہیں ایک ایمبیسیڈر کی یا ہائی کمیشنر کی this is not the ڈومین کہ آپ پاکستانی عدالتوں کے فیصلوں کے پولٹیکل امپیکٹس پہ بات کریں مجھے لگے انہیں مشہور ہونے کا شوق کہ پی ٹی آئی والے بڑا مشہور کر رہے ہیں دیکھو وہ رب آئی شیئی وز ویری گارڈر نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن میرا اپنا ابھی بھی میں اس بات پر مصر ہوں کہ سفارتکاری کا تقاضی تھا کہ شیئی شورنٹ ہیف سیڈ آل دیس نیگز ایٹ اپپبلک فورم اوکے فائن یہ کہنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ جو خط میرے سامنے آیا ہے اس کی تاریخ لکھی گئی ہے تین مئی دو ہزار چوبیس یہ اتنے دن کیوں ٹائپ ایرر بھی ہو سکتا ہے ٹائپ ایرر ہو سکتا ہے ٹائپ ایرر ہو سکتا ہے چلو بار آر لیکن ایک یہ بات مجھے دوسری بات یہ کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ نینی تین میں لکھا ہوئے نیار اوپر جو میرے سامنے ہیں بار آرینی میں اس میں یہ خط پڑھنے کے بعد میں جان کی امان پاتے ہوئے میں پاکستان کے چیف چسٹس صاحب سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ اپنے ریجسٹرار کو کہتے کہ آپ جواب یہ دیں تو نے جواب نہیں دیتا ہے نا سر نہیں جواب دے کر ہم نے ایک حوالے سے ایک در پاس چودری ہوں نے آیا دوسری صاحب کہہ جواب کیلئے تاریخ وہ آپ غلام نہیں رہے آپ نے خود کہا نہیں میں نے کہا کہ نظر بزائر نہیں نہیں چاہو گیا نظر بزائر نہیں کہا آپ نے سر نہیں جانے دوں گا نظر بزائر نہیں کہا آپ نے آپ نے اقبال جرم کیا کہ آپ غلام نہیں رہے نہیں دیکھو ابھی ان کا اوہ یار یہ پہلے پتہ کرو جاں پہ برطانیہ کی انویسمنٹ کتنی ہے ایف سی ڈیو ایف سی ڈیو ایف سی آپ کرتے بیسے لے جتنی مرضی وہ ہو انویسمنٹ ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے امبیسیڈر دیو رسپیکٹ اچھا ایسے کام بار 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 میں کہے چلے جا رہا ہوں میں نے ریپیٹیلی کہا تھرٹی تھرٹی سیکنڈ بہتر یہی تھا وہ یہ نہ کرتی لیکن میں ساتھ یہ بھی کیا رہا ہوں سپریم کورٹر نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے نا سر کہ اسی آزاد ہونے ہاں کوئی ان کا اصلی دل اس بات پہ ٹوٹا ہوگا ہے کہ الیکشن تو میں نے کروائے ورنہ کہہ رہے تھے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ بہتر ہوتا کہ چیف سچس صاحب یہ میری ذاتی رائے ہے جی بہت عزت اور احترام سے جان کی امان پاتا بیزر صاحبہ اس ملک میں بڑا کلچرل اور کیا باقی ہے جو کیا